اعوذ اللہ من شیطان الجین بسم اللہ الرحمن الرحیم سلالہ و لہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وآصہابی و بارکہ و سلام ویکم تو میل چینل اشک فائٹ سوفیشل دنیا والے چہے اور مال کو دیکھتے ہیں عرش والا دل اور امال کو دیکھتے ہیں سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جس سے تو پسند کرے آمین ہے رب العالمین توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے حضرت امام زین اللہ لابدین علیہ السلام یونانی کا ہاوت ایک بھیڑیا اپنے شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدل سکتا سام کو مارنے سے پہلے تین بار گھر سے نکل جانے کا بولو پھر بھی نہ جائے تو مار دو انسانی چہرے کی کیڑوں کو خرط پین کے بغیر دیکھا نہیں جا سکتا غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں خود کو بھی وقت دو آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو پھر سچ بولنا شروع کرتے ہیں جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے لیکن منزل پر سچ ہی پھانچتا ہے زندگی کو سادہ مگر خیالات کو پلند رکھی جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر کبھی نہیں آتی سبر کا دامن نہیں چھوڑنا وقت بدلے گا حالات بدلیں گے انشاءاللہ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحمدلی ہے اے اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کرتے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہوگی جب انسان اپنے رب کیش میں ڈوب جاتا ہے تب وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپورٹ کر دے تو غم غم نہیں رہتا کچھ چیزوں کو کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے لوگ آپ کو آپ کی خامیوں سے خریدتے ہیں اور سوچ سمجھ کر آپ کو بیچتے ہیں بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے زیادہ باتیں زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض وقت قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں گفتگو کے لئے ذہانت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے کپڑے کو انسان کے بدن کو ڈھاپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو اللہ کی قربت کا بہترین راستہ آجزی ہے اللہ کی محلت کو طاقت نہ سمجھو حضرت امام حسن بسرہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فتنہ جب سر اٹھاتا ہے تو ہر عالم اسے پہچان لیتا ہے اور جب چلا جاتا ہے تو جاہل کہتا ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فتنہ تھا حضرت علی رضی اللہ علیہ نے فرماتے ہیں انسان کی رسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اگر یہی ساپ نہ ہوں تو جمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں حضرت علی رضی اللہ علیہ نے فرمایا بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اپنی عزت کی بقاہ کے لیے تنہائی پر خوش رہو حضرت علی رضی اللہ علیہ نے فرمایا انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے کسی نے حضرت علی رضی اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر کسی کو کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کی روزی کہاں سے آئے گی حضرت علی رضی اللہ علیہ نے فرمایا جہاں سے اس کو موت آئے گی حضرت علی رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بس قسمتی ہے تمہاری نہیں حضرت علی رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور نجائز کاموں سے روکے گا عورت کی محبت اگر حد سے بڑھ جائے تو مرد بے وقا ہو جاتا ہے مرد جب عورت کو کھو بیٹھتا ہے تب اس سے قدر ہوتی ہے لیکن تب تک وہ عورت کی دل سے اتر چکا ہوتا ہے محبت پہلی دوسری تیسری نہیں ہوتی محبت تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد محبت نہ ہو بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ کے اختلاق اور ناراض کی کے باوجود آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا یہ جو سانس ہے حقیقت میں یہی تو چانس ہے مطلب بہت وزنی ہوتا ہے جب نکل جاتا ہے تو تعلقات بے وزن ہو جاتے ہیں سام سے نہ ڈرو کیونکہ سام سے عام ڈستا ہے ان کمزرف اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں کسی کے لیے ہر وقت حاضر رہو گے تو لوگ اچھا نہیں فالتو سمجھ لیتے ہیں ایک دوسرے سے بخص نہ رکھو کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے یاد رکھیں معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں چلاکی کرنے والے نہیں جہاں سے سیکھا جائے وہاں پر چلاکی کا مظاہرہ کرنا گستا ہی ہے زندگی کچھ پریشانیوں کا علاج انہیں حل کرنا نہیں بلکہ انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے کس دروازے جن کا کھولنا آپ کو زخمی کر سکتا ہے انہیں بند رکھنا ہی بہتر ہے علم بغیر عمل کے جنون و دیوانگی ہے اور عمل بغیر علم کے کچھ بھی نہیں علم سوال کرنے سے آتا ہے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لو حضرت واصف علی واصف پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ غم سے خالی ہو جاؤ اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کی تخلی کی جلال الدین رومی رحمت اللہ وفا اور گربانی کے بغیر رشت کا دعویٰ جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھ کو پرنم کر دیتا ہے مصیبت کی شکایت نہ کرو سے اللہ نرح دشمن خوش اور دوست امبین ہوتا ہے اچھے انسان کی تعریف کیلئے اتنا کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا Thank you so much for watching Please don't forget to subscribe our channel